وزن دریبان ست کلو ہے ست کلو اور عام کے بارے میں بتائیں سندلی بیان ساڑھے بارہ سو کا وزن دقریباً آٹھ نو کلو دس کلو ہوگا ساڑھے بارہ سو کا ساتھ یہ کیا بلا پڑا ہے ڈی سی بلیا ڈی سی اور کیا ریٹ ہے ست سو روپے کا ماشاءاللہ اور آگے یہ دوسری کا ریٹ بھی بتائیں ساڑھے سات سو روپے دوسری کا ریٹ ہے اور دوسری تو آپ کو پتہ ہے اس کو جوس کا ڈپا بول دے نرم کرو اور کھاؤ ساتھ لنگلہ پڑا ہے کیا ریٹ ایس کا اکہزار روپے کا لنگلہ ہے اور یہ بھی لنگلہ ہے ماشاءاللہ یہ چونسا ہے اچھا چونسا ہے سپید اور ہی لنگا ہوگا ہاں جی یہ سب سے مہنگا ہے تیرہ سو روپے اس بارش کے سیزن میں تو سپید چونسا کے خلب مدہ ہوتا ہے بالکلو تو یہ ذرا خوبانی کے بارے میں معلوم ہوتے تو پھر ہم جائیں گے اچھا آڑو آٹھ سو روپے کا گھوٹا علو اور سوات والا ہوگا آڑو کے بارے میں یہ ست سو روپے کا علو بخارہ ہے اور یہ چلچے دکھوائی کے ساتھ پڑی تھی جو آپ کو بتائی یہ والا بھی بتائی درہ ساڑھے سات سو روپے کا سوات والو علو بخارہ اور ماشاءاللہ بہتا تقریباً پانچ کلو اور یہ تین تہ آڑو ہے کتنے کا چھ سو روپے کا کہ یہ درہ ناشواتی کے بارے میں بتائی مجھے اچھا ساڑھے چھ سو روپے کا ناشواتی ہے اور تقریباً پانچ کلو وزن ہوگا بہت شکریہ ہم ناظرین کو اپ ڈیٹ کریں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم بھئی کیا حال ہے کیا ریڈ چل رہے آج بیاس کا خاموشی خاموشی سی ہے تین سو اسی چار سو بلکہ چلن چلن اچھا تین سو اسی ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو روپے تک اچھے بیاس اگر آپ چانٹی کریں گے اور بہترین بیاس نکالیں گے تو یہ سبزمنڈی اسلام آباد کا آج کا ریٹ ہے اور ذرا آلو کے بارے میں بھی بتائیں اچھا ڈائی سو روپے تک آلو مل رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پپسی آلو ہے اچھا پپسی آلو ہے ڈائی سو روپے کا پانچ کلو ہے پچاس رو دیکھتے ہیں اسلام علیکم بھئی کیا حال ہے یا رب کیا ریٹ چل رہے ہیں چار سو روپے کا پیاز اور یہ کدھر کا پیاز ہے ایک سلا کا پیاز ماشاءاللہ اپنے نسلی کی علاقے کا پیاز چار سو روپے کا پانچ کلو اور پپسی آلو ڈائی سو روپے کا پپسی آلو یہ ہے اسی روپے کلو اور وہ ہے پچاس روپے کلو لیکن یہ جب دکاندار لیتے ہیں بلکل ماشاءاللہ سمپل ہے بلکل نظر آ رہے ہیں بلکل بارش اس وقت موسلدار بارش لگی ہے باریک ریم جم جس کو بولتے ہیں اور رات کو کافی بارش ہوئے موسم بڑا خوشگار ہے ٹھنڈی ہوایے چل رہی ہے اسلام آباد میں اور خوش نصیب ہے اسلام آباد کے رہنے والے میرے خالصی پوری ملک کا یہ حال ہے ماشاءاللہ تو اور اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو السلام علیکم بھئی کیا ریٹ چل رہے ہیں آج بندی کا بندی ڈائی سو روپے توریا دو سو روپے قدو قدو پان سو گول بینگن تقریبا ڈائی سو روپے اور کریلا بو سپیشل ہے چار سو روپے اور ماشاءاللہ شملہ چار سو میرے سے چھے سو اور آج تو بھائی کا ٹی اے ماشاءاللہ خالی ہو گئے چیزیں ان کے پاس کافی زیادہ پڑی رہتی ہیں اور یہ پانچ پانچ کلو گاک کے آسانی کیلئے پہلے سے تول لیتے ہیں دوبارہ تولنی کی ضرورت نہیں ہوتی بس ٹکا ٹک گاک آتے ہیں اور پانچ پانچ کلو کے شاپر لے جاتے ہیں تو آگے بڑھیں گے اور معلومات دیں گے آپ کو انشاءاللہ ذرا ادرک اور لحسن کے بارے میں تو ادرک بھی بھائی نے بھائی ادرک تو آپ نے ختم کیا کیا ریٹ چلا آج ریٹ وہی کل بڑا ہی میں نے چلایا ہے تقریبا بارہ سو ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ سو روپے یہ ہے سبزیمنڈی اسلام آباد میرٹ اور دکاندار جب لے جاتے ہیں تو ان پر چاروں کے خرچے آتے ہیں اس کی اوپر تو وہ جالی کا پینٹ سو روپے جالی کا ماشاءاللہ اور اب یہ اس کے بارے میں بتائیں چودہ سو روپے اور پیٹا کا لحسن ہے وہ سپیشل صاحب سترا یہ ہمارے ملک کے ہے اور لیمو کے بارے میں بتائیں ہزار روپے کا پانچ کلو یہ لیمو ہے سبزیمنڈی اسلام آباد میں یہ پیٹی والا ہے نا اور پیٹی کس طرح بکاتا آج رات چودہ تیرہ سو پندرہ سو سولہ سو کا بھی بکاتا بلکل بولی میں مختلف ریٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے اچھی چیز کوالٹی کے لحاظ سے بولی میں بکتا ہے تو توریوں کے بہت شکریہ توریوں کے بارے میں توری سنگھ دیا رہا دڑے رہا تو ہوا ہے سرے چلی دو سو روپے کا دڑی ہے چیلی روپے کلو توری ماشاءاللہ اور دیکھے بہت دیا بھائی سو روپے کا پانچ کلو آلو ہے اور زیا بھائی سے پوچھ زیا بھائی السلام علیکم زیا بھائی کیا ریٹ چل رہے چار سو روپے دلی اور کدھر کا پیاز ہے سوات شموزے کا پیاز چار سو روپے کا پانچ کلو ہے سبزی ونڈی اسلام آباد میں اسی روپے کلو ساڑھے ساڑھے تین سو یہ بھی یہ توڑا نارمل ہے یعنی زیادہ بڑے پیاز نہیں ہے اور وہ ہوتل اور سلات کیلئے سپیشل نکالے گئی ہے جو چار سو روپے کا پانچ کلو ہے وعید بھائی السلام علیکم وعید بھائی کیا حال ہے آپ کا وعید بھائی ٹاماٹر بڑھ رہے وعید بھائی کیا ریٹ چل رہے ہیں ساڑھے چار سو سے لے کر چیس سو روپے تک پانچ کلو ریٹ چل رہا ہے آج سبزی ونڈی کیسے ہیں اسلام علیکم علیکم خان بھائی کیا ریٹ چل رہے ہیں آج بیاس کا یہ ہٹاماٹر کا جی اچھا والا چھ سو روپے تک بلکل بک رہے ہیں اور نارمل جو ہے چار ساڑھے چار سو روپے تک ہاں کیوٹا تو بہت کم لوگوں نے لیا کیوٹا تو آج راج کو کافی مہنگا بکا تھا یہ ہے سبزی ونڈی اسلام آباد اور یہ اشفاق بھئی لیمو کس طرح سیل ہو رہا ہے آج آج آٹھ سو سے نو سو روپے اور دیسی لیمو جو ہے وہ ہزار روپے کا پانچ کلو سبزی ونڈی اسلام آباد نے اور بھائی سے پوچھتے بھائی اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے حضرت کیا ریٹ چل رہے ہیں کیرے کا آج تو بار سو روپے ہیں دو سو روپے ہیں دڑی چالی روپے کیلو ہے کیرہ سبزی ونڈی اسلام آباد صاحب قریشی بہت شکریہ بھائی اور حافظ اگرو ماشاءاللہ بہت شکریہ یہ عربی کا کیا ریٹ چل رہے ہیں چار سو ساڑے تین سو بھی چار سو اور ساڑے تین سو سے لے کر چار سو روپے کا پانچ کلو عربی چل رہے ہیں توریہ بھی دو سو روپے کلو پانچ کلو توریہ سستی ہے کافی زیادہ آ رہی ہے سبزی ونڈی اسلام آباد یہ مختلف چیزیں جو ہر ٹیئے پر لگی ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سب سے ایک سب سے ایک سوڑی سٹال سے ہم اکثر معلومات لیتے ہیں بڑی صفائی اور سریقی سے انہوں نے سبزی لگائی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ان کا ریٹ بھی دس بیس اوروں سے مہنگا ہوتے لیکن چیز کی کوالٹی ان کے ہاں اچھی ہوتی ہے تو یہ شملہ ہے بنگو بھی ہے اور دیس ہی ٹینڈے جو کافی دنوں سے کافی زیادہ مہنگے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سب سے بنگو بھرہا ہے پانچ کلو بنگو بھی اوڈا ست ساڑھے ست ساڑھے ست سو چیز سوڑھے یہ دیکھیں آپ لیمو کی طرح لگ رہے فلکر سپیشل ٹینڈا ہے تو گروپ میں آپ کا نام بھی چلے گا ایک ایکٹیو میمبر یہ شیئر کر رہا ہے دوسری بات کہ بہت زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے آپ کی وجہ سے تو دی بین ریکھنا تو لگو ہے نہ سو روپے نو سو ساڑی آٹھ سو سے لے کر نو سو روپے سبزمانڈی سوہبات میں سپیشل بین چل رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھا یہ دیکھیں مٹر ایک ہزار روپے کا پانچ کلو دو سو روپے کلو ہے مٹر اس وقت عروج پر ہے سارے سبزیوں کا بادشاہ بنو ہوئے ٹرورا ٹیپر سنگلی ٹرورا ٹیپر چار سو روپے کا چل جل یعنی ٹیپر مل رہا ہے سبزمانڈی سوہبات میں اور بینگن دیکھیں ماشاءاللہ بارش کے تقریب پر لگے ہیں تو کچھ اور طرح خصورت لگ رہے ہیں اور ساکر قریشی بائی آلو کا ریٹ ہے ڈائی سو روپے کا پانچ کلو پچاس روپے کلو سبزمانڈی سوہبات میں آلو ہے ڈائی سو روپے تک یہ بھی مل رہا ہے ڈائی سو روپے تک یہ بھی مل رہا ہے ڈائی سو روپے نہیں ساڑھے تین سو روپے دی سی توری ایک کوالٹیو موہے سبزمانڈی سو روپے چار سو روپے کا یہ کری لے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ سٹاک لگے ہیں بارش کی وجہ سے منڈی پر توڑے اثر پڑتے ہیں کیونکہ گاگ پھر کماتے ہیں لیکن یہ گرمی کا بارش ہے بہت خوبصورت بارش ہے بھائی السلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ ان کا کافی بڑا سٹال ہے اور بڑی سپیشل چیزیں یہ لگاتے رہتے ہیں تو میں اکثر ان سے آ کر معلومات لیتا ہوں اور ان کی معلومات میں اس لیے شیئر کرتا ہوں یہ کنفرم اور اچھی معلومات دیتے ہیں ہمیں منڈی کے بارے میں تو بھائی اربی کے بارے میں ذرا بتائیں اربی چار سو روپے کا پانچ کلو اور کھریلا کھریلا ساڑھے تین سو روپے کا پانچ کلو کھریلا چل رہے ہیں اور یہ تو مہنگا ہوگا ست سو روپے بالکل اور بینڈی بینڈی ڈائی سو روپے کا بینڈی بارش میں اچھی کائی جاتی ہے لیکن ریٹ سستا ہے ڈائی سو روپے کا پانچ کلو اور گول بینڈ اچھا ڈائی سو روپے سے لے کر تین سو روپے زرا قدو کے بارے میں بتائیں اور گاجر اچھا بھی کہنا اچھا قدو مہنگا ہے چھ سو روپے اور یہ والا تین سو روپے اور گاجر چار سو روپے کا پانچ کلو زرا عجی صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں عجی صاحب السلام علیکم عجی صاحب کیا حال ہے آپ کا عجی صاحب لکڑ گاجر کیا ریٹ کرنا ہے پانچ سو روپے کا پانچ کلو چونکہ گاجر نایاب ہے اور یہ چینہ گاجر ہے بس ہوتل اوپر چلتے ہیں اچھا آج سستا تھا کل کے مقادلات سستا ہے اور زیادہ سر ہوتل والے صلاحات وغیرہ کیلئے لے جاتے ہیں ویسے عام گروہ میں استعمال نہیں ہوتی اس لیے مہنگی بھی ہے کہ کم آرہے ڈیمانڈ ہے اور سپلائی کم ہے تو پھر اس حساب سے چیز مہنگی ہاں نہیں آرہا بالکل اچھا ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور ادرک ہے ہزار سے بار سو روپے کا پانچ کلو اور لحسن ہے ہزار روپے اور بار سو روپے پانچ کلو لحسن اور ادرک تو سال بر مہنگی ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھی سستے ہو جائے تو پچھاک سو روپے سستا ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ گوبی کی صفائی ہو رہی ہے اگر آپ کو دکھائیں تو گوبی اس طرح آتا ہے کیتو سے پھر یہ بھائی یہاں اس طرح ساپ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ کیتو سے یوں کٹ کراتے ہیں اور یہ یہاں اس کی صفائی کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ تو ظاہر سرجمنلی میں جب ہمارے پاس چیز پہنچتی ہے تو اس کا ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس پر محلت ہوتی ہے اس پر قرائے لگتے ہیں اس طرح کپہ پانی ہے لیکن آپ کو معلومات دینی ہے دور گوبیس ریٹ ہے اچھا ڈائی سو روپے گوبی کا ریٹ ہے اور مکہ اللہ جیتے آپ گوبی کا حال بہت خوبصورت گوبی لگائے ہیں بھائی نے شکریہ آیا السلام علیکم شاہدی کیا حال ہے آپ کا شاہدی کیا ریٹ چل رہے ہیں پچاس روپے درجن پچاس روپے درجن چار روپے کی گٹی ہے سبجیمنڈی اسلام آباد میں پودینہ ماشاءاللہ پودینہ ہے بنیامین آفریدی پی ٹی آئی بنیامین آفریدی ٹی آئیٹ کا معلومات چاہئے ٹی آئیٹ مختلف لاکھوں سے آتے ہیں مانسہرہ سے بھی آتے ہیں پشاور سے جی پشاور کے ٹی آج رات کو بکے پانچ سو سے لے کر چھ ساڑھے چھ سو روپے اور بہترین لاکھ تقریباً ست ساڑھے ست سو تک بھی پون گیا اور باقی کابل سے جالی آتی ہے جو دوہزار کی بکی اور کھوٹا کی پیٹی تقریباً آج سبجیمنڈی بھائی صلاح پتے کا کیا ریٹ چل رہے آج اور لال مولی لال مولی دو سو روپے درجل ہے یہ آتا نظرہ رہے آپ کو ماشاءاللہ اور صلاح پتے بھائی نے ختم کی آج چل نایاب ہے اسی لئے دو سو روپے درجل بک رہے ہیں صلاح پتے جمالی اسلام آباد نے السلام علیکم چھوٹے بھائی کیا حال ہے کیا ریٹ چل رہی ہے دی سکیرے کبھا چھوٹے اچھا ڈیڑھ سو روپے دی سکیرہ جو کرینا بھائی جان کلو لینے بھائی جان اسی روپے دھڑی ساڑھ تین سو ساڑھ تین سو روپے کا دھڑی ہے اور اگر آپ کلو لیں گے تو اسی روپے گاہر زیادہ لیں گے اور اس کے بارے کلو پچاس اچھا کلو پچاس اور دھڑی دو سو روپے اور قدو قدو اچھا کدو سو روپے کلو اور یہ درمیانہ ہے یہ ہے تقریبا پچاس سو سٹ روپے کلو گاجر کے بارے میں درمت آئے گاجر میں اچھا گاجر چار روپے دھڑی ہے تین سو چھو روپے اچھا یہ تین سو اور ویسی اسی موٹا موٹا اچھا گاجر چار سو روپے دھڑی رٹینڈ آپ پنسو روپے دھڑی اور چکندر لگ رہا تو ہوا ہے چکندر چار سو روپے پنسو کندر بھی مایاب ہے سلسلو بندی اسلام آباد میں تو اس وقت مصردار بارش باریک بارش لگی ہے شاہد خان والے کو مرحب اللہ و برکاتو بنیامین بھائی ٹیمارٹر کا معلومات ہے ٹیمارٹر ہے آج چھ سو روپے کا یعنی ساڑھے چار سو سے لے کر چھ سو روپے کا پانچ کلو آج سلسلو بندی اسلام آباد میں ٹیمارٹر کل رہا ہے تو ہمیں جہاں سے دیکھ رہے تو ان سے گزارش ہے اپنے شعر کا نام ساتھ لکھا کریں ابزال بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کمان صلیت علیہ الرہیم و علی آلہ رہیم انکہ حمید مجید آج جمعہ کا مبارک دن ہے آج جمعہ کا مبارک دن ہے تو ہم جس نبی دلوش شریف آب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں گے تو کم ہے آج فرشتے جائیں گے اور ہمارا نام لے کر کہ فلاہ ابن فلاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود بیجا ہے تو اپنے محبتوں کا اظہار کیجئے سلطے پر سے آج کے دن درود شریف پڑھیں اور ہم آپ کو قابل کے قابل کیرہ سنگی تین سو روپے کا پیکٹ اور یہ ہے قابل کا سپیشل کیرہ ست کلو کیرہ ہے تین سو روپے کا جس طرح قابل فیاد کل ٹواتر آ رہے ہیں تو اسی طرح قابل سے کافی زیادہ کیرہ بیا رہا ہے اور ایسا دن آنے والا ہے کہ یہاں بہت زیادہ سبج قابل کی پڑھیں ہونی کیونکہ اس کی زمین بڑی سرخیز ہے اور شہیدوں کا خون ہے تو بس گئی تو حال ہوگا پھر بنڈی کا کیرہٹ تھا بنڈی دائی سو روپے دڑی کمالیہ والا کمالیہ والا دائی سو روپے دڑی مرچا آٹھ سو مرچا بھائی جان چیس سو روپے چیس سو روپے کا پانچ کلو مرچی چل رہے دوست پلے خبر رکھیں تو آج جمعہ کا مبارک دن ہے دروش شریف بھی پڑے ساتھ ساتھ تاریخ جعوید چکوال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں شکریہ تاریخ بھائی اور اگر ان سب جو سب بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ان سے کوئی اور معلومات لینی ہو جو جو بھائی نے کوئی کمنٹ میں آواز سے نہیں آ رہی ہو یا ہماری ویڈیو میں کچھ پرابلم ہو تو میں روانی کرے کمنٹ میں ضرور مجھے کوئی شیئر کیا کریں تاکہ میں وہ خامی ویڈیو سے نکال لوں اور آپ بھائیوں کو اگریٹ کرتا رہیں یہ ہے سب جو منڈی اسلام آباد جو کہ آئی کے لیمان فور میں واقع ہے منڈی موڑ کے مزدیک اور ہم انشاءاللہ روز آپ کو خود اور رات کو اگریٹ کرتے ہیں رات کو ہول سیل کے بارے میں اور صبح پانچ کلو اور کلو کے بارے میں تو آپ ہمارے پیچ کا ضرور وزر کیا کیجئے انشاءاللہ اور کمنٹ بھی کیجئے تو آپ سب بھائی منشاءاللہ پیٹ ہوتے رہیں گے جمعہ کا دن ہے اور ہے زلحجہ پہلا زلحجہ اور پہلی جولائی ہے آج اور اللہ نے یہ کرم کیا صحابات پر کہ جولائی کے مہینے میں اوپر آپ دیکھیں اسمان چمک رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے ورنہ یہ دو تین دن تو بہت سخت اور شدید گربی میں گزرے لیکن اللہ نے خاص کرم کیا صحابات پر تو دولائی کی مہینے میں موسم کافی اچھا ہے اور بارش نے نقصان ہر صحراب بھی بالکل تو انشاءاللہ آپ کو معلومات ملی ہوگی موبائل کم دے اسلام آباد سبزیمنڈی اولی کرا پسندر بھائی تمہا تصویر بنے گی تو انشاءاللہ میں اب میری بھی اگرائی کا ٹائم ہے لیکن میں نے کہا بھائیوں کو ویڈیو پہنچاؤں تاکہ ان کو اپ ڈیٹ مل سکے تو میرے پیارے بھائیوں اور محبتوں کا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم پر اتبار کیا اور ہماری ویڈیو دیکھی تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے سبزمنڈی والا کے نام سے جس میں آپ کو ہم فروٹ کے بارے میں مکمل معلومات دیتے ہیں اور اس میں آلو اور پیاس کی پوری بولی سناتے ہیں بھائیوں کو اور اس کا معلومات دیتے ہیں کہ آلو پیاس کا ہول سیل ریٹ مثلا جو آلو اور پیاس کی ایک سو دس کلو والی بوری آتی ہے آج کل پچپن سٹھ کلو والے جالے آتے ہیں تو ان کی کیا ریٹ چل رہے سبزمنڈی اسلام آباد میں اس کے بعد ساتھ ساتھ میں مختلف ممالک سے آتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس پر معلومات آپ نے زیادہ ملیں گی اور ہمارے جو چینل ہے اس کا نام ہے سبزمنڈی والا آپ ضرور وزٹ کیجئے پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے لائک بھی کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے تو یہ ہے سبزمنڈی اسلام آباد اور تمہارے کی طرف نکلتے ہیں یہ آپ جائے کہ ماشاءاللہ خاصا رش ہے اور نہ جمعے کے دن اتنا رش نہیں ہوتا لیکن یہ بارش کی اثرات ہے تاریخ جاوید دس بجے گنی کی بولی ہوتی ہے ہاں انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں ادھر جاؤں ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹیمارٹر آج رات کو پندر سو روپے تک قوٹہ بکا اور دو ہزار روپے تک قابل بکا اور باقی ٹیمارٹر کولٹی کے لئے ہاتھ سے چھوٹے پیٹی ابھی تیس سات سو سیڑھ سیسو سے لے کر سات سو آٹھ سو روپے تک اور اس وقت دلی چل رہی ہے چیس سو روپے سرزمنڈی اسلام آباد میں تو شیخ ریاض کرک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ شیخ ریاض بھئی تو ساتھ ساتھ میں بائیوں کی درخواست کرتا ہوں کہ جو جو بائی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان سے درخواستیں کی ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگ اپ ڈیٹ ہو سکے سرزمنڈی اسلام آباد کے مختلف فروت اور سبزیوں کے بارے میں جو اسلام آباد کے گرد و نوا میں رہتے ہیں اس وقت ہم نے کوشش کیا اور ساری سبزیاں کور کر لی تو انشاءاللہ اگلی معلومات کے ساتھ کل صبح ملیں گے تب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ